سات جولائی اٹھارہ سو چونون یہی وہ دن تھا جب بھوپال کی سرزمین برکت اللہ کو جنم دیا برکت اللہ بھوپالی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ کیا جو شاید نہرو اور گاندھی بھی اس دیس کے لیے نہیں کر پائے اٹھارہ سو ستاون کے ودرو کے بعد بھارت دہست کے سائے میں جی رہا تھا جی وہ دور تھا جب انگریجی قرورتہ چرم پر تھی آزادی کا حق چھیننے کے لیے لڑی گئی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا کیونکہ اس پورے سوطندرتہ سنگرام کی روپ ریکھا مسلمانوں نے ہی تیار کی تھی اور اب سجا بھی مسلمانوں کو ملنی تھی انگریجوں کا ماننا تھا کہ مسلمانوں نے ستا کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے یہ شادی سکتی ہے تاکہ وہاں بھارت میں بکھر رہے مغل ساسن کی نیو مجبوط کر سکیں ایک آکڑے کے مطابق اٹھارہ سو ستاون کی ودروہ کے بعد کالا پانی کی سجا پانے والوں میں نبے پرتیشت لوگ مسلم تھے اٹھارہ سو ستاون کی ودروہ میں ہندو مسلم اقتہ کا عقص بھی دیکھنے کو ملا جو کسی بھی وقت بریٹس شاسن کے لیے ناسور بن سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ انگریجوں نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندو مسلم اقتہ کو توڑنے کا کام شروع کر دیا اور ان کے اسی پرتیشود نے جنم دیا برکت اللہ بھوپالی کو برکت اللہ کو ہندو مسلم اقتہ کا دودھ مانا جاتا ہے ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان اس وقت تقاضی نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پر رہنے والی دو قومیں ایک نہ ہو جائیں برکت اللہ بھوپالی نے نہ صرف ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے امیریکہ، روس، جاپان، ترکی، تیادی دیشوں کا سفر بھی کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک منظوبہ بھی بنایا جس کے ذریعے ترکی اور دوسرے مسلم دیشوں کی مدد لے کر بھارت کو آزاد کرانا تھا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ راجہ مہندر پرتاب کو بھارت کی آزادی میں حصہ لینے کیلئے برکت اللہ بھوپالی نے ہی پریدت کیا تھا اپنے افغانستان پرواز کے دوران انہوں نے راجہ مہندر پرتاب اور عبیداللہ سندھی کو ایک فوز بنانے کا کام سپردک کیا یہ وہی فوز تھی جسے آج آجاد ہند فوج کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو بنانے کا مقصد یا تھا کہ بھارتی نیتاؤں اور دھوک پتیوں سے فنڈ لے کر اس سے آدھنک سویدھائیں پردان کی جائیں اور پھر حملہ کر دیش کو آزاد کر لیا جائے آجاد ہند فوج کا اصل ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ تھا باقی قابل، قسطنطنیہ اور تہران میں تھے پرتموی شہد کے دوران برکت اللہ بھوپالی اور راجہ مہندر پرتاب نے مل کر برلین میں انگریجوں کے خلاف زبردست پرچار کیا یہاں تک کی واہ جب پانچ اپریل انیس سو پندرہ کو برلین سے روانہ ہوئے تو برلین کمیٹی کے صدس سے اور شہسک انہیں چھوڑنے شرحت تک آئے برکت اللہ بھوپالی کا سب سے بڑا کام ہندوستان کی پہلی خود مختار حکومت کا اعلان کرنا تھا انیس سو پندرہ میں افغانستان آنے کے بعد انہوں نے وہاں کے شہسک عبدالرزاق اور راجہ مہندر پرتاب کے ساتھ مل کر ایک دسمبر انیس سو پندرہ کو بھارت سرکار کی ستھاپنا کا اعلان کر دیا کابل میں ستھاپت کی گئی سرکار میں راجہ مہندر پرتاب کو راشت پتی برکت اللہ بھوپالی کو پردان منتری مولانا عبید اللہ سندھی کو گرہ منتری مولوی محمد بشیر کو سینات دہچی محمد علی کو راج نائک بنائے گیا انیس سو پندرہ میں ستھاپت ہوئی اس حکومت نے وہ کام کیا جس نے بھارت کی آزادی کے سپنی کو ساکار کر دیا افسوس بھارت جس وقت آزاد ہوا اس وقت برکت اللہ بھوپالی اس دنیا کو والویدہ کہ چکے تھے مرنے سے پہلے برکت اللہ بھوپالی کے آخری الفاظ یہی تھے کی میں تمام عمر اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا رہا یہ میری بڑی خس قسمتی تھی کہ میری یہ زندگی میرے پیارے وطن کے کام آئی آز اس زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے جہاں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری زندگی میں میری کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی وہی مجھے اس بات کا اتمنان ہے کہ میرے ملک کو آزاد کرنے کے لیے لاکھوں آدمی آگے بڑھائے ہیں جو سچے ہیں بہادر ہیں جاباج ہیں میں اتمنان سے اپنے پیارے وطن کی قسمت ان کے ہاتھوں میں سوپ کر جا رہا ہوں افسوس کی جس سخص نے اپنی پوری زندگی بھارت کے آزادی کے لیے قربان کر دی جو بھارت کے آزادی کے لیے دربدر ٹھوکرے کھاتا رہا جسے مرتے وقت بھی اپنے دیش کی فکر ستاتی رہی اسی اس کے اپنے ہی دیش کی چاہنے والوں نے بھلا دیا اگر آپ کو بھارت کے اس سپود پر گرب محسوس ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو لیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹا دبانا نہ گھولیں